ہیلو ایوریون نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں The Defense Study Zone اور میں ہوں آپ کا دوست وکرم سنگ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو انڈین فورسز میں ایک افیشر بننا چاہتے ہیں جی ہاں اگر آپ بھارتی سینہ انڈین ائر فورس میں انڈین نیوی میں انڈین آرمی میں ایک افیشر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میں وہ موکے بتانے والا ہوں جو آپ باریوی کقشا کے بعد اٹھا سکتے ہیں جن کا فائدہ جی ہاں بلکل اگر آپ کا بھی سپنا ہے ایک افیشر بننے کا بھارتی سینہ میں تو میں آپ کو یہاں پہ وہ موکے بتانے والا ہوں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہونا جروری ہے جنرلی دو موکے ایسے ہیں جن کے بارے میں لگ بک سبی کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ تیسرا موکہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو دیکھیں How to join Indian forces as a officer after 12th باوی کقشا کے بعد آپ کیسے join کر سکتے ہیں بھارتی سینہ کو اے جے افیشر تو دھیار سے دیکھے گا اس ویڈیو کو کہیں سے بھی مش نہیں کرنا ہے اور ویڈیو میں آگے چلے اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ٹھوکو میرے بھائی لائک ٹھوکو چینل کو سبسکراب ٹھوکو اور گھنٹی کو دبا دو اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا کچھ نہیں جا رہا کر دو میرے بھائی اگر میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ اتنا تو کر سکتے ہو کیونکہ ہم اپنے سپنے کے لیے جیتے ہیں اور اس ویڈیو بننا جن جن کا سپنا ہے نا وہ لوگوں کے لیے یہ موقع ہیں ایک ایک موقع آپ کسی کو بھی ایک بھی موقع نہیں چھوڑنا ہے چلیے سب سے پہلے موقع کی ہم بات کریں تو سب سے پہلا موقع آپ کا ہوتا ہے ڈیو جس کے بارے میں لگ بک سبی لوگ جانتے ہیں ڈیو جسے کہتے ہیں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی راشتری رکھسہ اکادمی اس کے ایک جام کو یو پی ایس سی کنڈکٹ کرواتا ہے کون یو پی ایس سی کنڈکٹ کرواتا ہے سال میں ٹو ٹائمز یہ کنڈکٹ کروائی جاتی ہے دو بار کنڈکٹ کروائی جاتی ہے اس پیپر اس ایک جام کے اندر دو پیپر ہوتے ہیں پیپر فرسٹ اور یہاں پہ پیپر ہوتا ہے سیکنڈ پیپر فرسٹ ہوتا ہے میٹ یعنی ماتھمیٹکس پیپر سیکنڈ ہوتا ہے گیٹ یعنی جی ایٹی جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹ ٹھیک ہے دوستو پیپر فرسٹ جو ہوتا ہے ماتھمیٹکس جسے ہم میٹ کہتے ہیں ماتھمیٹکس اس کے اندر آپ کے ایک سو بیس سوال ہوتے ہیں چار سو نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے چار سو کا تین سو نمبر کا سوری 300 نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے 120 اس کے اندر سوال ہوتے ہیں 300 مارکس ہوتے ہیں 120 کیوشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنا done ہے پیپر نمبر 2 جو ہوتا ہے جسے ہم GAT کہتے ہیں اس کے اندر 120 سوال ہوتے ہیں 600 نمبر کا یہ آپ کا پیپر ہوتا ہے اوکے اس میں 150 سوال میں 50 سوال انگلیس کے اور 100 سوال GKGS کے ہوتے ہیں اور کرنٹ افیرز کے ہوتے ہیں یہ تھا پہلا موقع پوری جان کر یہ آپ کو دے چکا ہوں فورم حال ہی میں اس کے بھرے جا چکے ہیں ایکجام اس کے 18 اپریل کو لگنے والی ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے موقع کی دوسرا موقع جسے کہتے ہیں TES Technical Entry Scheme جی ہاں TES کا نام آپ نے سنائی ہوگا دوسرا موقع کی جمعہ تو بول گو پہنچو سنگی اب بات کرتے ہیں دوسرے موقع کی دوسرا موقع ہے آپ کا TES TES کا نام آپ نے سنائی ہوگا نہیں سنایا تو آپ سن لیا نہ بتاتا ہوں TES جسے کہتے ہیں Technical Entry Scheme جی ہاں ابھی اس کے فورم ریلیج ہوئے ہیں اور آج سے اس کے فورم بھرے جانا شروع ہو جائیں گے بلکل آج سے اس کے فورم بھرے جائیں گے تو اس ویڈیو کو ابھی دیکھ لیجے اور جن لوگوں تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان تک پہنچا بھی دیجئے TES کا ویڈیو ملک سے ڈال چکا ہوں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اس کو دیکھ لیجے جا کر ابھی کے بھی کیا qualification کیا eligibility آپ کو چاہیے ہیں TES کے اگر ہم بات کریں Technical Entry Scheme اس کو Conduct Indian Army کرواتا ہے جی ہاں اس کو Conduct کون کرواتا ہے Indian Army اس کو Conduct کرواتا ہے آپ TES کے Thru کےول Indian Army میں ہی Officer بن سکتے ہیں Air Force اور Navy میں نہیں بن سکتے دھیان سے سن لیجئے اگر آپ Air Force Navy Join کرنا چاہتے تو کیولے NDA ہی ہے کہ NDA کے Thru آپ Air Force Navy میں Officer بن سکتے ہیں TES کے Thru کےول Army میں Officer بن سکتے ہیں تو TES جو ہوتا ہے TES کے فورم آ چکے Indian Army سے کرواتا ہے اور اس کے بھی سال میں دو بار اس کی بھرتی کروائی جاتی ہے اس میں کوئی paper نہیں ہوتا اس میں کوئی written exam نہیں ہوتا ہے اس کی جو selection process ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو cutoff جاری کر دی جاتی ہے اس cutoff کے بیس پر آپ سے فورم بھروائے جائیں گے اور جتنی آپ کی percentage ہوتی ہے percentage بیس پر cutoff جاری کی جاتی ہے اگر آپ cutoff پار کرتے ہیں تو آپ کو SSB کے لیے pair بلائے جاتا ہے pair ہو سکتے آپ SSB کے لیے بلائے جاتا ہے اور اس کے بعد آپ direct اسے join کر سکتے ہیں اس میں آپ کی دو حصوں میں آپ کی training ہوتی ہے ایک حصہ ہوتا آپ کا basic training جو ایک سال کی ہوتی ہے دوسری آپ کی دو حصے کی جو training ہوتی ہے دوسری حصے کی وہ بھی آپ کی دو حصے میں ہوتی ہے پہلی تین سال کی آپ کی training ہوتی ہے engineering degree کی training ہوتی ہے اور دوسری جو training ہوتی ہے وہ آپ کی ایک سال کی training الگ سے ہوتی ہے اس میں apply کرنے کے لیے آپ کے پاس 12th class میں PCM ہونا ضروری ہے 12th class میں physics اور mathematics ہونا ضروری ہے ساتھ ہی آپ کی کم سے کم 70% ہونا ضروری ہے TES کا apply کرنے کے لیے پوری جانکاری اس دوسرے ویڈیو میں ملے گی جو نیچے description میں link دے رکھا ہے جا کے دیکھ لیجئے گا میں موکے کی بات کر رہا ہوں تو موکہ ہے آپ کا دوسرا TES چلیے تیسرے موکے کی بات کریں تیسرا موکہ ہے BTEC تیسرا موکہ جو ہے وہ ہے آپ کا Navy BTEC اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا اور اس کے forum بھی ابھی سائد شروع ہے یا پھر ابھی سائد بھرے جا چکے ہیں میں اس کے information آپ کو جلد ہی دے دوں گا اگر ابھی چل رہے ہیں تو آپ کو نیوی BTEC اسے کون لگوا تھا اس کے اگزام ہے کون یہ بھرتے نکالتا ہے یہ انڈین نیوی نکالتا ہے میرے بھائی کون نکالتا ہے انڈین نیوی اس کا اس کی ویکنسی نکالتا ہے اور یہ بھی ہر سال نکالی جاتی ہے ہر سال یہ ویکنسی نکالی جاتی ہے انڈین نیوی کی اور اس میں apply کرنے کے لیے آپ کے پاس وہی سسٹم ہے 12th class کے اندر آپ کے پاس اپنے سپنے کے لیے محنت کرو اپنے سپنے کے لیے دن رات محنت کرو کیونکہ ہم جیتے ہیں ہمارے سپنوں کے لیے کسی اور کے لیے جینے سے اچھا ہے کہ اپنے سپنوں کے لیے جیو اگر اس کے لیے جیو گے تو آپ کے سارے خواب پورے ہوں گے آپ کے ماں باپ کے خواب پورے ہوں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی تین موکے بتا چکا ہوں ڈی اے ہے ٹی اے ایس ہے نیوی بی ٹیک ہے ویڈیو سے تھوڑی بھی مدد ملے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا گھنٹی کو دبانا اور اپنے دوستوں کے پاس اسے سیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو آج کے لیے اتنا ہی جیہن جیہ بھارت پھر ملتے ہیں ایک اور کسی ویڈیو کے اندر موسیقی